دوستو حال ہی میں مصر کے اندر کچھ ایسی انڈر وارٹر ٹنلز ملی ہیں جن کے اندر موجود ٹومز کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایجپشنز کے بھگوان کا ٹوم ہے جو اسے دنیا کے لیے رہصہ میں بناتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خوج میں ملی اکلوتی رہصہ میں چیز ہے کیونکہ اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں ایسی بہت سی رہصہ میں خوجے ہوئی ہیں جو آپ کے ہوش اڑا دے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دوستو آسیرس شافٹ کوزوے کے ایک ایفرے میں ہے جو کی ایجپٹ کے گیزہ میں موجود ہے اور یہ پوری طرح سے انڈرگراؤنڈ ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس کو جاننے کی کوشش نہ کری ہو آپ کو جانکاری دے دیں کہ سن 1945 میں کچھ ٹور گائیڈ اس کے اندر تیار کر گئے تھے لیکن وہ اس کی جانکاری نکالنے میں ارسفل ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ اندر ایک سویمنگ ہال ہے جس کے اندر کوئی جانا نہیں چاہتا کیونکہ بہت سے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ ٹانل سیدھا گریٹ پیرامیٹ سے جا کر ملتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفنگ سے جا کر ملتی ہے اتنی سبھی سٹوریز اور ریومرز کے بعد سن 1999 میں زاہی ہواس نے اس پر ریسرچ کی اور تب جا کر اس ٹانل کا نام دا آسیریس شافٹ دیا گیا لیکن ان کی ٹیم نے ریسرچ کے دوران پایا کہ اس میں کئی سارے چیمبرز ہیں جو زمین سے لگ بھگ 125 فیٹ نیچے تک جاتے ہیں انہیں وہاں پر سات سارکو فیگی ملے جو ایلیٹ پریس سے بلونگ کرتے تھے انہوں نے پانچ کافنز کو تو وہاں سے نکال لیا لیکن دو اب بھی وہی موجود ہے اسے کھوجنے والے کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹانل 600 بی سی میں بنی ہوئی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ٹانل 600 بی سی سے زیادہ پرانی ہے اور یہاں کے پانی کا لیول گھٹا بڑھتا رہتا ہے لیکن اب جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسے سن کر آپ پوری طرح حیران ہو جائیں گے تو وہاں پر سارکو فیگیس ملے ہیں ان میں سے ایک آسیریس کے بھگوان کا بھی ہے اور یہ سچ ہے نمبر آٹھ لیڈی دائی یہ ایک نوبل ومن تھی جن کا نام شنسو تھا اور یہ ہان ڈائنسٹی میں رہتی تھی جو آج سے لگ بھگ دو ہزار سال پہلے ہوا کرتی تھی اور انہوں نے اپنا پورا جیون لگشری طریقوں سے جیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ لیڈی دائی کا جو ٹوم تھا وہ لگ بھگ دو ہزار سالوں تک انٹج رہا لیکن انیس سو اڈسٹ میں ورکرز نے اسے چالیس فیٹ نیچے سے نکالا اور اس کے نکالنے کے بعد سب کو شوق کر دینے والی بات تو یہی تھی کہ اس کی سکن، بال اور بھی کئی چیز دو ہزار سالوں تک سرکشت تھی یہ کسی کو نہیں پتا کہ لیڈی دائی کی باڈی آخر کیسے ابھی تک پریزروڈ ہے لیکن ہاں انہیں ایک کے اندر ایک ایسے کر کے ساتھ کوفنز میں رکھا گیا تھا جس پر کلے اور چارکول کی لائنز تھی لیکن یہ سب تو ٹھیک ہے پر ان کے سب سے اندر والے کوفن میں ایک عجیب طرح کا لکوڈ موجود تھا جو آج تک ان آئیڈینٹیفائیڈ ہے اور یہ ایک مسٹری ہے کہ آخر اس لکوڈ میں ایسا کیا ہے جو باڈی اور آرگن کو دو ہزار سال تک صحیح بنائے رکھا نمبر سات دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ بات کالیفورنیا کے لاؤس آنجلس کی ہے جہاں پر ایک بچہ مووی دیکھنے کے بعد گائب ہو گیا اور پولیس اس کی تحقیقات میں لگ گئی تو پتا چلا کہ ایک اور بچہ بھی گائب ہے اس کے مہینوں بعد پولیس ایک بچے کو پکڑ لائی جو اپنے آپ کو آرثر کینٹ بتا رہا تھا اور بول رہا تھا کہ اس کے پتا نے اسے کڈناپ کر یہاں چھوڑا ہے اور اس بچے کی فوٹو والٹر کی ماں کو بھیجی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے لیکن پولیس انہیں فورس کر رہی تھی کہ یہ آپ کا بچہ ہی ہے تو وہ اس بچے کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور پال پوس کر بڑا کر دیتی ہے پر کئی سالوں بعد ایک وٹنس آتا ہے اور بولتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ کس نے دو بچوں کو مارا ہے اور کہاں پر دفن آیا ہے جب اس جگہ کو خودتے ہیں تو وہاں ان دونوں بچوں کے کنکال ملتے ہیں جس کے بعد پتا چلتا ہے کہ والٹر گم نہیں بلکہ اس کا مرڈر ہو گیا ہے اور اس کی ماں کے پاس کوئی اور بچہ ہے یہ بات 1967 کی ہے جب ایک ورکر سب اربن شکاگو کے گھر میں رینوویشن کا کام کر رہا تھا تب اسے وال کے پیچھے ایک موٹر سائیکل ملی جو کی ایک کلاسیکل امریکن موٹر سائیکل تھی لیکن سوال یہ آتا ہے کہ یہ آخر یہاں آئی کیسے تو آپ کو بتا دیں یہ 1916 سے اسی وال کے پیچھے تھی اس گھر کے اونر کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے نے ایک بار ایک بائک چرائی تھی لیکن وہ آج تک دیکھی نہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کی سزا دینے کے لیے آرمی میں بھیج دیا اور فرسٹ ورلڈ وار میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا یہ بائک آج کے سمیے میں دنیا میں موجود ٹرمپ موٹر سائیکل کا ایک ماتر ادھارن ہے جو پچھلے سو سالوں سے آج تک چلنے کی حالت میں ہے اس کے اوپر 1907 میں ایک میکزین بھی لانچ ہوئی تھی اور یہ ایک ہی ووڈ کنٹری جو کی نورتھ کیارولینہ میں ہے وہاں کے میوزیم میں رکھی گئی ہے دوستو سولہ سے بیسویں صدی کے بیچ میکسیکو نے اپنے سبھی میپس میں ایک فینٹم آئیلنڈ کو میپ کیا تھا جو کی بومیہ آئیلنڈ تھا جو میکسیکو کے یوکاٹن پیننسولہ میں نورڈن کوسٹ پر تھا یہ پہلی بار پندرہ سو انتالیس میں دیکھا گیا تھا اور جب ورلڈ میپ بہت زیادہ عجیب سا ہوا کرتا تھا لیکن اس آئیلنڈ کو میپس سے 1997 میں ہٹا دیا گیا پر 2008 میں یہ پھر سے دکھنے لگا پر یہ ایک عجیب میسٹری بن گئی کہ آخر کیسے کوئی آئیلنڈ 4 صدی تک دکھنے کے بعد گائب ہو گیا اور پھر ناشنل آٹانومس یونیورسٹی آف میکسیکو میں ریسرچ کرنے پر پتا چلا کہ اس آئیلنڈ پر بہت زیادہ ماترہ میں تیل تھا اور امریکہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اسی لئے اس کو پوری طرح سے مٹا دیا گیا تھا لیکن اس کی دوسری طرف کچھ سائنٹس بولتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اوشن میں پانی کا لیول بڑا ہو اور اس کے چلتے یہ گائب ہوا لیکن اس کا اصلی ریزن کیا تھا یہ آج تک ایک میسٹری بنی ہوئی ہے نمبر چار ڈیٹون روک سال سولہ سو اسی کے پہلے کسی نے ایک چٹانوں کی سیریز کو دیکھا تھا جس پر عجیب طرح کے چطر بنے ہوئے ہیں یہ آج بھی بنے ہوئے ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا کہ آخر ان بنے ہوئے چطروں کا ارث کیا ہے لیکن ایک وقتی تھے جان ڈین فورت نام کے جنہوں نے بتایا تھا کہ یہ نیٹیو امریکن دوارہ یہاں چھوڑے گئے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نورتھ امریکہ کا کام ہے لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ سب سے زیادہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایلینز کا کام ہے لیکن آج تک یہ تو پتا نہیں چل پایا ہے کہ آخر ان چطروں کا مطلب کیا ہے اور یہ یہاں کیسے آئے یہ بھی دنیا کی سب سے بڑی انسلجی گتھی میں سے ایک ہے نمبر تین ڈانسنگ پلیگ یہ بات پندرہ سو اٹھارہ کی سٹریز بوگ ایلسائس کی ہے دراصل پندرہ سو اٹھارہ کی کچھ مہینوں کے بیچ جب لوگوں نے اچانک سے ناچنا شروع کر دیا تھا اس کی شروعات میسس ٹروفیا سے ہوئی تھی اور ان کے ساتھ چار سو لوگوں نے انکنٹرول ہو کر ناچنا شروع کیا جس سے وہ بیمار ہو گئے لیکن ڈانس کرنا بند نہیں کیا اور جب انہیں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا تب ڈاکٹر کو بھی کچھ نہیں سمجھایا کہ آخر یہ کیا ہے لیکن انت میں ڈاکٹرز نے ایک تھیوری دی اور بولا کہ یہ ساتھ ڈانسنگ پلیگ میں سے ایک ہے جو کی ورلڈ سے پہلے آ چکے ہیں نمبر دو ایم وی ہائٹا دوستو یہ ایک 79 فٹ لمبی شپ تھی جسے 1931 میں بنایا گیا تھا اسے سب سے پہلے لگشوری یارٹ کی طرح اسے اکثر بڑے بڑے فنکشن کے لیے اپیو کیا جاتا تھا لیکن ورلڈ وار ٹو کے بعد اس شپ کو پرائیوٹ کر دیا گیا تھا جس کے بعد سے اسے ٹریڈنگ اور فشنگ کے لیے اپیو کیا جانے لگا لیکن 1951 میں جب ایک دن یہ ساموہ سے ٹوئی اکالو آئیلنڈ کے لیے نکلی لیکن صرف ایک انجن کے ساتھ جس میں 16 کریو میمبرز اور 9 پیسنجرز تھے ساتھی چندن کی لکھڑی اور آئیل ڈرم تھے لیکن پھر اچانک سے یہ ایک دن گائب ہو گئی اور اس سے کوئی سگنل ریسیو نہیں ہوا تب اس کے لیے سرچ ٹیم کو بھیجا گیا لیکن 6 مہینے بعد شپ کا کیپٹن شپ روٹ سے 600 میل دور ملا اور وہ بھی آدھی ڈوبی ہوئی شپ کے ساتھ لیکن مزے کی بات تو یہ تھی کہ اسے کسی بھی طرح کی کوئی چوٹ نہیں آئی تھی پر کریو میمبرز اور پیسنجرز گائب تھے پر وہ کہاں گئے یہ آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے نمبر ایک آسٹریلیا's missing prime minister یہ گھٹنا 1967 کی ہے prime minister بننے کے ایک سال بعد کی جب یہ اچانک سے گائب ہو گئے اگر کوئی سادھارن ویقتی ہوتا تو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن سیدھا سیدھا کسی دیش کے پردھان منتری کا گائب ہو جانا یہ عجیب تھا سوتروں کے حساب سے وہ شیوریت بیچ پہ fishing کر رہے تھے اور پیر فسلنے کے کارن وہ سمدر میں گرے اور گرنے کے بعد انہوں نے کوئی response نہیں دیا ان کا searching mission سب سے بڑا Australian searching mission بنا لیکن بہت کوشش کے بعد سال 2005 میں یہ مان لیا گیا کہ وہ مر گئے ہیں لیکن ان کی body نہیں ملی ہے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کسی کی کوئی چال ہے لیکن سچ کیا ہے یہ آج تک کسی کو نہیں پتا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا دھنیواد